لگتا ہے میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو اب دوسرا راستہ ڈھونڈنا پڑھ ہی رہا ہے کیونکہ میڈیا میں کام تو بہت ہے لیکن پیسے شاید اب اس حساب سے نہیں یا شاید لوگوں کو اپنا مستقبل محفوظ نہیں لگتا اس لیے انڈسٹری کے کئی نام اب الگ الگ بزنس سے بھی وابستہ ہو گئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی اداکاروں کو ڈسکس کریں گے جو اپنے کاروبار بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں یاسر نواز حال ہی میں نیدہ یاسر نے کپڑوں کے بزنس میں قدم رکھا تو دوسری طرف یاسر نواز نے کھول لیا کراچی میں ایک حسین ریسٹورنٹ اس ریسٹورنٹ کا نام ہے دی فوریس اور یہاں کا محل کافی خوبصورت بھی ہے یاسر نواز کا کہنا ہے کہ میں خود کھانے پینے کا بہت شوقین ہوں اس لیے مجھے لگا کہ کراچی والوں کے لیے یہ سب سے بہترین بزنس ہوگا جہاں لوگوں کی واحد تفریح کھانا ہے یہ دونوں بہنیں فیشن کے بزنس میں ہمیشہ سے آگے آگے رہی ہیں اور اسی میں انہیں اپنی کامیابی بھی نظر آئی اسی لیے انہوں نے مگربی کپڑوں کا آن لائن بزنس شروع کیا اور اس کاروبار میں وہ کافی کامیاب بھی جا رہی ہیں ایمن اور منال خان بہت ہی کم عمر میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی مقبول ترین جڑوا بہنوں کی جوڑی اداکارہ ایمن اور منال خان نے بے شمار ڈراموں میں اداکاری کر کے انڈسٹری میں نام بنایا اداکارہ اروا اور ماورا کی طرح مقبول جڑوا بہنوں کی جوڑی اداکارہ ایمن منیب اور منال خان نے بھی روہ سال اپنے کپڑوں کی برینڈ متعرف کرا کر کاروباری دنیا میں قدم رکھا دونوں بہنوں کی کپڑوں کی برینڈ مشرقی لباس پر مبنی ہے اور ان کی برینڈ سے بھی سارفین فلحال آن لائن خریداری ہی کر سکتے ہیں سائبہ ریمبو اداکارہ سائبہ نے لاہور میں بیوٹی پالر کھول لیا ہے اور اب وہ اپنی طرح دوسروں کو حسین بنا رہی ہیں لاہور میں ان کے چانے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ اس مارکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں اس بزنس میں ان کے میاں ریمبو کی بھی کافی سپورٹ ہے اور وہ دونوں مل کر اس پالر کو بڑی اچھی طرح چلا بھی رہے ہیں شاہد آفریدی یوں تو شاہد آفریدی کا نام ہی کافی ہے کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے لیکن وہ اپنے مستقبل کے لیے اس طرح کے فیصلے اکثر کرتے رہتے ہیں ان کے نام سے کپڑوں کی آٹلیٹس تو کافی چلتی ہیں لیکن ساتھ ہی لاہور میں ان کا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے اسپلائس کے نام سے اتیکہ اوڈو اتیکہ اوڈو نے اداکاری اور سیاست کے میدان میں تو اپنے قدم جمعے ہی تھے لیکن وہ پہلی پاکستانی تھی جنہوں نے اپنی میک اپ پروڈکس پاکستان میں لانچ کی اتیکہ اوڈو کاسمیٹکس کے نام سے اور ان کی لپسٹک اور نیل پولش کے رنگ کافی مشہور بھی ہوئے نادیا حسین نادیا حسین موڈل اور اداکارہ تو تھی ہی لیکن اب وہ ایک بہت ماہر بیوٹیشن بھی بن چکی ہیں نادیا نے کچھ سال پہلے ایک بیوٹی پولر کھولا اور آج وہ بقاعدہ ایک برینڈ بن چکا ہے اب وہ اپنی میک اپ کی پروڈکس بھی لا رہی ہیں اور ان کے پارلر کی کامیابی کی طرح ان کی پروڈکس کو بھی کافی شہرت مل رہی ہے کومل عزیز ڈراما انڈسٹری کی دنیا میں حال ہی میں قدم رکھنے والی اداکارہ کومل عزیز نے 2019 میں اپنے کپڑوں کی برینڈ اومل بائی کومل متعرف کرائی جس میں مغربی اور مشرقی دونوں ہی طرز کے لباس شامل ہیں اداکارہ کے برینڈ کے کپڑوں کی قیمتیں بھی مناسب رکھی گئی ہیں تاکہ اسے ہر کوئی خریش سکے جگن کازم جگن کازم نے شو بیس کی فیلڈ پہ رہتے ہوئے نہ صرف نام بنایا بلکہ وہ یہاں کی ڈیمانڈز کو بھی سمجھ گئی اس لیے انہوں نے جو بزنس شروع کیے وہ اسی سے متعلق ہیں ایک سیلون اور دوسرا جم اب یہ دونوں کیسے چل رہے ہیں اس کا ہمیں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے عریبہ حبیب شو بیس انڈسٹری کی مشہور و معروف اداکارہ اور موڈل عریبہ حبیب نے بھی روہ سال اپنے کپڑوں کی برینڈ متعرف کرائی ہے اکرار الحسن اے آر وائی ڈیجیٹل کے مشہور ترین پروگرام سرعام سے شورت حاصل کرنے والے اکرار الحسن جو رمضان کے مہینے میں بھی نیکی کا سیگمنٹ کرتے ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں اکرار الحسن نے بھی ڈیفینس میں بٹ کڑائی کے نام سے حالیہ 2019 میں ایک ریسٹورنٹ کھولا ہے جو بڑی کامیابی سے چل بھی رہا ہے شائستہ لودی مشہور و معروف مارننگ شو ہوسٹ شائستہ لودی جو شو بیس انڈسٹری کو مکمل طور پر خیر بات کہہ چکی ہیں یہ بات تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگی کہ شائستہ لودی پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور آج کل وہ کراچی میں اپنا پرائیوٹ کلینک بھی چلا رہی ہیں شو بیس انڈسٹری کی وہ واحد اداکارہ جسے آپا بھوا کی طرح باتیں بنانے کا بہت شوق ہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں جویریہ نے بھی اپنی بیٹی جنہ سہود کے نام سے کلوتنگ برینڈ میں قدم رکھ دیا ہے اور وہ خود اپنے برینڈ کے کپڑے بھی ڈیزائن کر رہی ہیں جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا